سلامی سلامی لقوم کرامی اگر کام ہونے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے وہ عجیب و غریب چیمہ گوئیاں کریں گے چاہے آپ حق پر بھی ہوں گے لیکن لوگ ایسی باتیں کر کے آپ کو بدنام کر دیں گے کبھی بد نظری لگا دیں گے کبھی رکاوٹ سامنے کھڑی کر دیں گے مختلف مسائل پیش آ سکتے ہیں لیکن آپ جب کام کر لیں پھر بتا دیں یا لوگ دیکھ لیں گے اور اسی طرح ایک جملہ اور فرمایا تاجر وہ ہے جو جرت مند ہو اور اگر کوئی کاروبار میں پیسے لگاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا وہ کبھی تجارت نہیں کر سکتے جب تم تجارت کرو گے تو اس میں تمہاری جرت ہوگی تم سوچو گے کہ اس میں کیسے میں نے منافع کمانا ہے کیسے کاروبار کرنا ہے جب آگے پیش قدمی کرو گے تو پھر تمہیں نفع حاصل ہوگا جب تک تم پیش قدمی نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہو سکتا پھر فرمایا کہ جب تم تولو کسی چیز کو تول کر دوسرے کو دو زن وارج ہے تولو تو جھکتا ہوا تول کر دو کیوں؟ اس لیے کہ جب جھکتا ہوا تولو گے ایک تو گہہ کے دل میں تمہاری دکانداری کی محبت پیدا ہو جہاں تم سے وہ سو پیس مانگواتا ہے ایک پیس تم اوپر اور دے وہ کبھی بھی دوسرے کے باس نہیں جائے گا پھر فرمایا اب تاجر السدوک العمین جو تاجر سچا ہے امانتدار ہے قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہو اب ترغیب دے دی کہ قیامت کے دن تمہارا یہ منصب ہوگا اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے جب کوئی آدمی تجارت کی اندر سچائی کا راستہ اختیار کرے گا امانت کا راستہ اختیار کرے گا تو آخرت کا وہ مقام بھی مل گیا دنیا میں اس کی تجارت بھی کامیاب ہو گئی دنیا میں بھی اس کی تجارت کامیاب ہو گئی لوگوں میں مشہور ہو جائے گا کہ فلان شخص جس چیز کے بارے میں جو کہتا ہے وہ چیز ویسی ہوتی ہے اور اگر ویسی ہوتی ہے لیکن اس کی اندر کوئی گڑھ بڑھ ہے تو گڑھ بڑھ کے ساتھ نہیں دیتا بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر یہ ایپ موجود ہے تو حضور علیہ السلام نے ہمیں زندگی کا ایسا نظام عطا فرمایا کہ اگر ہم اپنے دین کے نظریے کو نظام کو سمجھیں پڑھیں اور عمل کریں تو ہماری زندگی کا ہر شعبہ کامیاب ہوگا موسیقی موسیقی